چلنج جی الحمدللہ الحمدللہ فور سیٹ کمپلیٹ ہو گئی ایک دو تین بھائی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں بھائی سٹوڈنٹ کیسے ہو ٹھیک ہو مزے میں ابھی دیکھا پیچھے ہیں ایسے سبسکرائبر ہو نہیں سبسکرائبر ہو دیکھ تو میری ویڈیو بڑا ہے میں کہیں جا رہا تھا پھر آپ کی گاڑی دیکھی ملک صاحب پھر بھاگتا ہو آیا بھائی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں چلنج جی الحمدللہ الحمدللہ سیکنڈ ایٹ بھی کمپلیٹ ہو یہ دیکھیں ایک رائیڈ آیا ہے موسیقی بھائی سے اٹھا کے فضل روٹل سیکٹر ٹویلو جانا ہے بلدیا ٹاؤن ٹھیک ہے اب یہ بن جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ فیک رائیڈ آٹھ سپچاس اس کا فیر بن رہا ہے اور گلچن سے اٹھا کے انہیں جانا ہے میشو اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بانت بہت نیائیت رحم کرنے والا ہے یہ اللہ پاک آرشت میں بہت اچھا جاستہ مسکرات ہو جائے تھوڑا پریشان ہو گھبرائیاں ہوں کیونکہ بھائی تین دن بعد آج میں کام پیار ہوں ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے پچیس ساڑھے گیارہ بچ نے ابھی ہمارے پاس پہری رائیڈ آئی ہے نورمل ایسی کی رائیڈ ہے گلڈرک سے اٹھا کے انہیں لانڈی جانا ہے اور میں نے فل آفر ماری ایڈٹ کر کے سولہ سوڑھے گی ان کی آفر تھی بارہ ساڑھے بارہ سوڑھے گی پہری رائیڈ ہے سولہ سوڑھے گی جو ہم سے پک اپ لوکشن دور ہے وہ کہاں کو دکھاتا ہوں کتنے کلمٹ دور ہے 3.3 کلمٹ دور ہم سے پک اپ ہے اور دکھا رہے گا آپ آٹھ بڑے پہنچ جائیں گے چلے ہیں بس اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آج کے دن اچھا جائے گا اور چلتا ہوں پک اپ پانڈے آرائیف کر کے ہم وہ دکھاتا ہوں ڈروپ پانڈ کرتا ہوں ہم نے لائٹ کے قریب پہنچنے والا ہوں تو ایم ہیئر کر دیتا ہوں اور میں کوئی دکھاتا ہوں ڈروپ پانڈ کتنا دور ہے آپ دیکھئے گا ڈروپ پانڈ ہے اس کا 22 کلمٹ دور ڈروپ آف دکھا رہے ہیں اور اس کا بل بننا ہے سولہ سو روپے تو مناسب ہے آرائیڈ کمفرٹ کی رائیڈ ہیں آہاں نہیں رہی اور جو آرہی ہیں وہ پتہ ہے بھائی چھے چھے کیا پتہ انڈرڈی اس پر لگے ہوئے ہیں کمفرٹ کا سین تو بڑ گیا ہنڈی گایز والکوم بیک گوڈ مارننگ ہو گیا ان لیٹ دوستوں کے نام جو دیر سے اٹھتے ہیں لیکن ابھی ٹائم سارڈ ہے بارہ بجھ رہا ہے اللہم دلہ رائیڈ چھوڑ گیا فری ہو چکا ہوں سین یہ ہے کہ پیمنٹ ابھی نہیں لیے ان سے کچھ بھی کیش لیکشت سولہ سور پہ گرائیڈ تھی گلپک سے اٹھا کے میں وارٹر پمپ پہنچا اس سے آگے پہنچا بڑا یار واپس چلو گھر کی طرف جہاں ساتھ پک کی ہے کیونکہ میں ٹھو کوئی سامان بھول گیا ہوں اپنے بلہ سار وہ تو دور ہو گیا اب دو تین گلومیٹر گاڑی چل کے آگے اسے ایکسر پیئے کرنے پڑے ہیں بلہ کتنا میں بلہ سار چار سور پیوہ بڑی گاڑی ہے بلہ یار کچھ کم کر لو بلہ سار آپ کے سامنے یہ کم ہی کیا پھر کوئی بات ہے بلہ سار واپس چلو پھر ہواب میں ڈراؤپ کرنا دو ہزار پہ کی رائیڈی ہو گئی پھر راستے میں تب بلہ یار ہمیں جو ہیں آپ نے میں واپس بھی ڈراؤپ کر دینا تو کیا فیئر لوگ ہے بلہ جہاں سے اٹھایا ہے سیم فیئر ہے جو آپ جانے کا فیئر دیر آنے کا فیئر دیرہ یعنی سولہ سو روپے کا جانے کا فیئر تھا سولہ سو آنے کا دے گا بتیس سو روپے اور چار سو روپے جو میں نے اس کو بولا تھا کہ سر آپ نے ایکسٹر رننگ کروائی ہے اس کے یعنی چھتیس سو روپے ایک ہی رائیڈ سے الحمدللہ پرائیوٹ کر دی یا اللہ شکر ہے دیکھو ہمارا شیرو زخمی حالت میں کھڑا گیا گاڑی حالت بہت بوری ہو گئی ہے واللہ یہ بھی مجھے بڑا ہے مجھ پہ خرچہ کروئی دیکھو سارا پینڈ نکلا وہ بمپر ہم نے خود بنایا اصل میں نا یہ دیکھو یہ بمپر کلر اتر گیا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ سائٹ دیکھو یہ گرل نہیں آئے کہ صرف اس کا نقصان ہوا ہے باقی ہم نے خود ہی کور کر لیے اور دیکھو یہ سائٹیں بھی لگی ہی ہیں اللہ خیر کرے گا بھائی ہم آئیں گے تو خرچ بھی کرنا پڑے گا شیرو کی اوپر لیکن شکر اللہ پاکیزات کا پھر بھی اللہ نے لاکھ لاکھ ایسا نے بچا لیا بھائی ابھی یہاں سے واپس دیکھو ٹائم دیکھو ساڑے بارہ پانچ بینٹ ہنڈلی مشکل سے لگائیں گے آٹھ منٹ اب ہم واپس دیکھو ان کو ڈراب کرتا ہم پھر اس کے بعد انشاءاللہ سین آن کریں گے آن لائن ہو آف لائن ہو جاؤں یہ رائیڈ پرائیوٹ لے کے جا رہا ہوں سمجھو بات کر دو اس کا کمیشن تو بچ جائے گا ٹیلنج جی الحمدلہ الحمدلہ فورس رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ایک دو تین کھڑا دین چھتیس رو بینے لے لیا فورس رائٹ کمپلیٹ چھتیس رو کا بل برنے لے لیا ٹائم آپ کے سامنے ڈیرڑ بج رہے ہیں اب ہم بیٹھے ہیں سیکنڈ نائٹ کے انتظار میں اللہ آپ کا لاخ لہ کسان ہے بہت شکر ہے اب دو تین نائٹیں کمفرٹ کی مل جائے ملک صاحب پھر بھاگتا ہو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دو بہت بہت شکریہ یہی رہتے ہو آپ سلو ٹھیک کہا آئے 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 بڑا مزا آت اور بہت اچھا لگتے ہیں بس رکھو یہا کے بولے ملک صاحب کیسے ہو اچھا لگتے ہیں آپ سب کی محبت کا عزت کا بہت شکریہ کہ اب اس طرح رسپیکٹ کرتے ہو صرف آیا کرو مل لیا کرو ابھی تک وہی رائیڈ آئے ہوئی ہے دو بچوں کے ہمارے پاس ون پنٹ زری یعنی ون پنٹ ایٹ اور دور رکھ کرنا ہے اور یہ چلو یہ رائیڈ لے لیتے ہیں فالتو بیٹھنے سے اچھا ہے کہ رائیڈ اٹھا لی جائے یہ دیکھو کتنے کیپٹر ہیں آپ دیکھو چار سو نو میں دوں گا میں دوں گا پانچ سو چالیس میں لوں گا رائیڈ دیکھو پریمیم کی رائیڈ آجائے گل بیٹھ سے اٹھا کی ائرپورٹ چھوڑنا ہے سولہ سو کا بھیل ہے پک اپ پوائنٹ کتنا دور ہے میں نے بھی کھولی نہیں رائیڈ دیکھتے ہیں پک اپ پوائنٹ ٹو پائنٹ فائیڈ کلیمیمٹ دور ہے چلیں ان کو پک اپ یہ لوکیشن کے آلموسٹ قریب ہوں جب تک پہنچوں گا آرائیف کر کے جب تک وہ بھی بہار آ جائیں گے آئیم ہیئر کیا اور اب آپ کو دیکھا دروپ پائنٹ کتنا دور ہے اب آپ یہ دیکھیں گا دروپ پائنٹ کتنا دور ہے پندرہ کلیمٹ دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بل بن رہا ہے بھائی سولہ سو روپ ہے آہ ڈرائی پریمیم کی رائٹ انہوں نے فیئر کم کیا ہوا دیکھ رہے ہو نائٹی سیون ٹریپ لینے تو انہوں نے بھی فیئر کم کر دیا کیا بولیں بھائی اب کیا بولیں بھائی چلیں جی الحمدللہ سیکن ایڈی کمپنی بھائی سولہ سو قبل تھا تو اٹھارہ سو روپ نے مجھے دیئے میں نے دو سو ان کو حاپس کی ہیں تو آج کافر سے بعد جا کے دو سو کی ٹپ لوں نے خود دیئے بور رہے ہیں ہاں رہیے لو حالکہ نہ کوئی لگیر ایکسٹرہ تھا نہ بندے ایکسٹرہ تھے ایک ہی بندہ تھا دو بیگتے سمپل ہے لے کر آئے ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اٹھارہ سو روپے دیئے ہیں تو اس لنہیں دو رائٹے کمپلیٹ ہماری ٹوٹل کیسٹھ کلیکشن ہو چکی ہو آپ کے سامنے چھتی سو قبل پہلے تھا اٹھارہ سو روپے کا یہ ہو گیا پانچ ہزار چار سو روپے کی ارننگ ہو چکی ہے دو رائٹے کمپلیٹ اور ٹائم مورے ساڑھے تین دو رائٹے کمپلیٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں نے بندہ بولتا ہے ملیسی صاحب نظر لگ گئی میں نے بولا ہاں یار بس اللہ خیال کرے بڑے یارے جو آپ پیسے شو کرواتے ہو نا یہ نہیں شو کرویا کرو مجھے دو دن کچھ ویورز ہیں انہوں نے مجھے بولا اور میری فیملی میمبر ہیں کچھ رشدار ہونا ہی بولا گیا جو تم اپنے پیسے شو کرواتے ہو نا ویڈیوز میں پیسے شو مت کیا کرو آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کیا یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں یا مجھے پیمنٹ سے میں دکھا تو بھائی یہ میں نے پیسے لے لیا ہے نوٹ دکھاؤ کہہ رہے ہیں بھائی پیسے مت دکھا مو سے بولا کرو لیکن پیسے نہیں دکھایا کرو لیکن میرے میں گندی آرہ رہا ہے کہ میں سب کچھ کلیر کر کے دکھا بھائی اتنے ہی رائٹ تھی اتنے ہی ملنا ہے یہ دیکھو یہ پیسے اس رائٹ کا یہ بھائی تم پریمیم پر کیپٹلوں کا رش دیکھو یار یہ دیکھو میں اس کے علاوہ ہوں بھائی پریمیم مقام بھی وڑ گیا بول رہا ہوں پریمیم پر سوچ رہو تو بھائی مفرنٹ مت کرو چھوٹی گاڑی لڑو بہتر ہے دیکھو اوڈرے ٹیکن گئی بھائی رائٹ گئی ایک کافی سائی رائٹوں سے لڑنے کے بعد آفر دینے کے بعد کوئی نہیں اٹھا رہا تھا پھر میں نے بولا جو آرے یہ اٹھا لے بھائی نارمال ایسی گرائٹی جنہیں انٹرنیس ائرپورٹ سے اٹھا کے فیڈل بھی رہی ہے جانا انہیں ہزار پر کا بل بن رہا یہ فل آفر ہے ان کا بل ساٹھے سات سو سات سمتھیں آ رہا تھا ہزار پر کیونہ نے اٹھا لی ٹائم سوڑے چار بجرے ہیں ابھی دیکھو یہ کال نہیں کر رہے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ گرائٹی کینسل نہ کرنی پڑے جو آرہی میں نے بولا اللہ کا نام لے پکڑ اور جا بھائی کس میں ابھی گلائنڈر کال کی وہ کہہ رہے ہیں میں نیچے کھانا ہوں میں نے بولا بھائی میں تو اوپر ہوں میں نیچے کیسے آؤ تو ابھی دیکھو وہ سکو بھلایا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اچھا اوپر آتا ہوں سر اگر اب مجھے نیچے آنا پڑھا تو آپ ہنڈرڈ روپیز کی پلینٹی پڑھے گی وہ کیوں میں نے کہا اپنے جو ہے نا پول ٹیکس واب نہیں بھرنا ہے مجھے اچھا تو وہیں رکھو میں آ رہا ہوں ابھی یہاں کھڑا ہوں دیکھو کب تک آتا ہے ہزار روپے کی رائیڈ ہے اور مجھے لگا یہاں سے دو ڈھائی زار کی رائیڈ بینے یہ دن بن جائے گا پانچ ہزار چار سو روپے کی رننگ ہو چکی ہزار پہ یہاں سے لوں ہوا تو چھے ہزار چار سو رہا ہے اوپر بیسٹ اللہ کرے وہ آ جائے مجھے لگا تھا اگر وہ نیچے بلاتا ہے نا میں نے بھولا میں کینسل کر دوں گا گھوم کے جاؤں ہزار روپے ہیں لیکن کوئی نہیں شکر ہے وہ کہنے ہزار ہی ملے ٹائم آپ کے سامنے ساڑے پانچ بزنے والے تین ڈھائی کمپلیٹ اور چھے ہزار چار سو کی ٹوٹل کیسٹ سیلیکشن ہو چکی ہے ہمارے پاس بھائی رائیڈ چھوڑ کے فریوں سے جائے کیوں نہ کچھ اچھا سا کھا لیا جائے جو ہے نا پھر پچاس بے ہم نے پکڑی چپس ہوئے 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 میرے ان سب دوستوں گران جب مجھے محبت دیکھاتے ہیں یہ آپ سب کا شگریہ کھاؤ گے دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے چٹنی کارلک مایو اور فریز کیچپ ہوئے ہوئے پانی آرے ہیں نا موں میں کوئی نہیں یار تم بھی لے کے کھالو اللہ تمہیں بہت دے گا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں سینڈرڈو خراب آئے سینڈرڈو خراب آئے سینڈرڈی ہے کہ پہنے آٹھ بج گیا اور اب تک کوئی رائیڈ نہیں ہے اور وہی رائیڈیں کر کے بیٹھا ہوں پس گیا ہوں اب یہاں سوچ رہوں کیا کروں گھر جرا جاؤں گھر کی رائیڈ بھی نہیں آ رہی جس کو آفر دے رہا ہوں بھائی وہ اٹھائی نہیں رہا کسٹمر آفر میں میں جاتا نہیں ہوں اور کسٹمر آفر کے علاوہ کسٹمر آفر اٹھا نہیں رہے پریمیم کی دو تین رائیڈ آئی ہیں میں نے بہت کوشش کی پکڑوں میڈیم آفر ماری فول آفر ماری لیکن وہ نہیں اٹھا رہے تو میں پس گیا ہوں یار بہت سبر کی ہے ابھی تقریباً آٹھ بجنے والے ہمیں بیٹھا ہوں یہاں پہ تین رائیڈیں گا رہی اب سوچ رہوں کیا کروں گھج رہا جاؤں یا بیٹھوں اور ویٹ کروں ابھی سمجھ سے جیدے باہر ہیں یہ دیکھیں ایک رائیڈ آئی آپ کے سامنے مجھ سے اقبال سے اٹھا کے فضل روٹل سیکٹر ٹویلف جانا ہے بلدیہ ڈاؤن اب میں اس لائنڈ کو کال کر رہا ہوں نہیں کہ میں نے کال کوٹر دبایا کال کی اب آپ دیکھئے گا یہ نمبر بن جا رہا ہے کچھ سے بات کوشش کیجئے کے نام پر یا پر آئیل اس پاور پر دوس ٹھیک ہے اب یہ بن جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ فیک رائیڈ ہے اب ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فیک رائیڈ ہے مسئلہ کہ یہ نئے ڈیوزر حیم اگنیا جینوان ہو گا اب میں کینسل کرتا ہوں آپ کمپنی ہرکتیں دیکھئے گا یاس کینسل ٹھیک ہے اور اب میں کیوں کینسل کر رہا ہوں بھائی فالس آرڈر ٹھیک ہے یہ رہا اب کمپنی ہمیں فائن ٹھوک دے گی ایک رائیڈ اور آئی بھی ہے اب فائن کا ٹھوک دیکھیں کمپنی کی حرکتیں چاہی کی جگہ ہے چلن جی فائنلی انہی دیر کے بعد انہی دیر منتے ترلے دعائیں مانگنے کے بعد رائیڈ آگئی ہمارے پاس نورمل نون ایسی کی رائیڈ ہے اور اس کا فیر اب کے سامنے آٹھ سو پچاس روپے بن رہا ہے آٹھ سو پچاس اس کا فیر بن رہا ہے اور گلچن سے اٹھا کے انہیں جانا ہے کہاں پہ بھائی سیون ڈی نورت کراچی میرے گھر کی طرف کی رائیڈ ہے ایٹ ففٹی کا پھل ہے شکر ہے یار مالک آگیا وہ مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے تو تینکیو رائیڈ آگئی کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا ٹائم دیکھو کتنے مجھے رائیڈ آگئی ہے سیون ففٹی تری اب جا کے رائیڈ آگئی آٹھ بجنے والے والے ہی کیا ہو رہا ہے جی لوکیشن کھول لیے میں نے پیک اپ پوائنٹ بھی مجھ سے دور ہے وہ ہے ون پوائنٹ نائن انہیں ٹو کلومیٹر دور مجھ سے لوکیشن ہے سالہ پیک اپ پوائنٹ نے پہنچ یارائب کر کے دیکھاؤں گا ڈروپ پوائنٹ کتنا دور ہے آنلی لوکیشن میں پہنچ یہوں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایم ہیئر کیا اب آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پوائنٹ کتنا دور ہے آپ دیکھئے گا ڈروپ پوائنٹ اس کا گیارہ کلومت دور ڈروپ آف اس کا بل بن رہا ہے بھائی آٹھ سو پچاس روپے چلیں جی الحمدللہ الحمدللہ آٹھ سو پچاس کے بلتا میں نے سلی ہے ہزار روپے کیونکہ یہ لوکیشن تھوڑا سا آگے چلے گیا تھا اس وجہ سے ٹائم آپ کے سامنے ہو رہا ہے سو کلومیٹر آج ہماری گاڑی چلی ہے اور جو میں نے آج پیسے ٹوٹل ارنڈ کی ہیں وہ کی ہیں سات ہزار چار سو روپے آپ کو دکھاتا ہوں ہماری گاڑی کیا فیو لیورج دے رہی ہے یہ میری گاڑی ٹوٹل چلی ہوئی ہے اور میری گاڑی جو فیو لیورج دے رہی ہے وہ ہے یہ رہا فورٹین پوائنٹ